ہلو دوستو میں ہوں آپ کی دوست رانی کا میں فرش حاجر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنانے والی ہوں بٹر ملک یا مسالہ چاچ اسے لوگ گرمیوں میں بہت ہی جیدہ پسند کرتے ہیں اور اسے میں بہت ہی سمپل ڈنگ سے بنائی ہوں جو بہت ہی سوادسٹ بنتا ہے تو آئیے اس کے انگریڈنٹس کے بارے میں چان لیتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں سفید نمک اور کالا نمک اسے آپ اپنے سواد کے انسار ڈالیں آدھا چھوٹا چمچ جیرہ پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ گول مرچ پاورڈر ایک چھوٹا چمچ رائی دو سو گرام سے تھوڑا زیادہ میں نے دہی لیا ہے اور کچھ آئیس گپس لیے ہوئے ہیں آپ چاہے تو تھنڈے پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ پودینے کے پتے ایک ہری مرچ جسے دو بھاگوں میں کٹ کر لیا میں نے اور کچھ گری کے پتے تو آئیے اب ہم بٹر ملک بناتے ہیں تو ایک بلینڈر میں سب سے پہلے ہم آئیس گپس ڈالیں گے اور اب پودینے کے پتے ڈالیں گے اس کے بعد کاری کے پتے کو ایڈ کریں گے پھر ہری مرچ اور اب رائی ایڈ کریں گے اس کے بعد کالا نمک پھر سفید نمک سفید نمک میں تھوڑا کم ڈال رہی ہوں اور اب جیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے پھر گول میس پاورڈر ایڈ کریں گے تھوڑا سا رکھ لیں گے گارنیسن کے لیے اب اس میں دہی ایڈ کریں گے اور اس میں بینہ پانی ملائیں اسے ایک بار اچھے سے بلینڈ کریں گے یہ دیکھئے میں نے اسے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور اب اس میں پانی ایڈ کریں گے میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے تو اب اسے پھر سے بلینڈ کریں گے یہ دیکھئے میں نے پھر سے بلینڈ کر لیا ہے تو اب اسے ہم فلٹر کریں گے بٹر ملک کو میں نے ایک گلاس میں فلٹر کر لیا ہے تو اب اس میں ہم ایک چھٹکی جیرہ ایڈ کریں گے ایک چھٹکی گول میرچ پاورڈر ایڈ کریں گے اور کچھ کو دینے کے پتے کے ساتھ گارنشنگ کریں گے تو اب ہمارا سوادشٹ بٹر ملک یا مسالہ چھاچ بن کر تیار ہے امیدے دوستو آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو آپ اسے جرور ٹرائی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آگے کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں میں رونکا پھر سے ہاجو دیوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے تینک یو بیل لیکن 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 موسیقی